اسلام علیکم مرکہ کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہو طبیعہ سے ہے ٹھیک ہے سارے سریکی بھراد ٹھیک ہو اچھا ملتا تو کوئی پتہ لگ گیا اسی نا عمران ریاض خان واپس آ گیا اپنے خاندان کو ایمیل گیتے سی بلہ پاکستانی قوم نے دھیک سارے مٹھائیاں بھی کھا گیتے ہیں مٹھائیاں ورنڈ بھی لاوی کر گیتے ہیں جی رہے پی ٹی آئی دے پور بل کریں تو اس سارے کچھ ٹھیک ہے وہ نے تھوڑا جہاں والا یہ پوشی کہنے نکلن دا ٹائم ہے کچھ سوچن دا ٹائم ہے میں ایک پورے ویڈیو بے جو دو گال ہی نے اسکس کا ایسا ہے کہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو پگڑیا کیوں گے دو جہا ہے کہ یہ کو چھوڑیا کیوں گے جیبے یہ گال ہی روحیں سمجھ آوے سے پاکستانی قوم کو اپنی اوقات بھی نظر آوے سے کہ ایسا یہ ٹیم کتھاں کھڑے ہیں اچھا انہیں پہلی گال یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو پگڑیا کیوں گے عمران ریاض خان کو کیونکہ ایک ملیار صحافی ہیں انہیں دا جو بولن دا صلاحیاتی نا پہنچنگ آئیں لوگ انہیں انفلوائلس آنا اور ان کو بھی یہ گال دفعہ کرائی کہ میں کوئی لوگ کو فالو پھر لے اگر میں کوئی ہاتھ گھر سے تو سوچ سمجھ گئے گھر سے بھلا تے مرکہ چاہ کے تینے عمران ریاض خان کو چاہ کے انہوں کو جیلیج ساٹھ لیتے ہیں جیلیج کیا ساٹھ لیتے ہیں انہوں کو نا معلوم کرنی تے ہیں اچھا انہیں ان دے دنے پہلی گال ہے کہ انہوں پگڑن دی پجھا گیا ہے پگڑن دی پجھا ہے کہ انہوں کو انہوں کو اوقات دکھا گنی ہے کہ جیرے طاقتور حل کے ہیں انہوں نے درسائے عمران ریاض خان کو دیکھ ایک بندہ ہوندے ہیں انہوں کو جیلیج ساٹھ لیتے ہیں جہاں دا کوئی بھلی بارس کہیں نہیں جہاں دا کوئی پتہ کرنلا کہیں نہیں نہ جاج پہنچ سکتے ہیں انہوں نے نہ عدالتہ پہنچ سکتے ہیں نہ انہوں نے کوئی سرکاری محکمہ پہنچ سکتے ہیں نہ پاکستانی قوم انہوں نے پتہ کریں کہ ایک بندہ گم جو ہے کتھ ہے دساؤ تو سہی مر گئے جنہیں انہوں نے کیا کتے ہوئے انہیں دسائے عمران ریاض خان کو جنہیں گریفتار کیتے ہیں گریفتار کرنے دا مقصد یہ ہے کہ ایک اساں این ٹائم تو بنو ذو بلہ پاکستان دے بھی جل میں الفاظ نہیں آکھ سکتے ہیں میں خدا جنہیں یادا پھراؤن آکھ سکتاں پھراؤن ہے جی رہا کچھ بھی کروں تو سادے خطر کوئی آئیں تو کوئی قانون ہوں اساں جتنے دیواراں چاہوں رکھ سکتے ہیں جرا کوئی چاہوں کر سکتے ہیں یہ عدالتاں سادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لہٰذا تم اپنے سرانس کو تبدیل کر دے اگر تم سمجھے گھڑا ہی کہ یہ قوم جاندے خاطر تم الیندہ پھین تہلے خاطر آسی تہلے غلط فہمی ہے انہیں یہ ثابت کر دیتے اگر تم سمجھ دائیں کہ پھینکے پاکستان میں کوئی آئین کوئی قانون ہے تو وہ بھی کشہ کہنے کوئی عدالت آتا ہے کوئی رہا نہیں کروا سکتے وہ چاہے پولیس ہوئے وہ چاہے عدالتاں ہوں کوئی بندہ بھی تہلے مدد دے خاطر نہیں آسکتا کہہ دے تنہائی بچ یہ چیزیں بندے دے تھی باگ بچ آن دے کہ اساں جرح قوم دے جنگ لڑ دے پیان سے وہ ملک اندھے عدالتاں اندھا سسٹم پورا مفلوش دی گئے چار مہینے دے خاطر صرف تاریخ ہی دے سکے نا عدالتاں عدالتے کیتا تو کچھ کہنے گا اچھا انہیں دو جہے پہلی ہوتے ہیں دو جہا پہلی ہوتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو چھوڑیا کیوں گے عمران ریاض خان کو چھوڑنے دے پیچھو بھی حکمت جائے وہ یہ ہے کہ تو ساں دیکھو جرح پرانے پرانے ہیں ہوتے پہلی ہوتے ہیں اندھے پھوڑا کتابوں پڑھنا دا شوق رکھ دیں جھاں خون ہو کہاں ہلا کو خان تھی گیا خان تھی گیا اٹلا تھی گیا چنگیز خان تھی گیا منگول وغیرہ سارے جھے تھی گیا جتاں جتاں فتح کرے ہیں وہاں پہلے خوف و حراس پھارے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپ سالے سامنے آمین ہی نا فتح تو انہیں ویسے کرگی دیا ہوئے بہت خانات بھی انہیں بھالا مانا گھریں کو بھالا مانے لوگیں کو بھالا مانے اس سارے چیزیں کیوں کیتے گئے ہیں تاکہ اندھے کے نجرے اگلے ہیں وہ ڈر بھائی ہیں وہ سارے مقابلے میں چاہے آمین ہیں یہ کوئی کہ دیکھیں ایک کو چھوڑ دی وجہ ہے کہ ہونے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں ایک تو ان کو بابر قرار دیتے ہیں کہ اساں جلے حد کر دیتے ہیں تو اساں قانون کے نئے بالا تا رہے ہیں اساں جو انہیں ٹائم تو بنو ذب اللہ خدا بڑے بیٹے ہیں آسادے خلاف کوئی نہیں آسکتے نہ عدالتہ تو انہیں حقے چلا سکتے نہ عوام اللہ سے بھی ہے لہٰذا جو نا اپنی اوقات ہے جو دوچھا چھوڑ کے باقی انہیں خطری عبرت دیں دیکھو اساں ان کو نشان عبرت بڑھا ہے چار مہینے ڈھکی پہ رہ گئے ہیں چار مہینے انہوں سے تشدد کیتے ہیں جی رہا کچھ کیتے ہیں عدالتے سارے کیا پٹ گئی دیں عدالتے سارے کیا کر گئی دیں لہٰذا تو سارے پہلے سوچو ایک خوف و حراس ہے جرہاں باقی ان کو چپ نیوانا دیکھاتے رہے دیکھو ایجڈا بندہ آئی انہوں نے ایجڈا فالوئن گئی اساں ان کو چار مہینے صحابی نے باکول جرے ملک نبی پنجویک ڈوگلزنڈ ہے گئے انہوں نے ذہنی توازن ٹھیک انہوں کو ٹرچر کیتا گئے انہوں کو بالک نیالائدہ رکھیا گئے تین دیکھو تو سارے انہوں کو نشان عبرت بڑھا دیتے سے جرہاں بھی سارے خلاف لے سی اساں انہوں کو نشان عبرت بڑھے سوں یہ طاقتور حل کے نا میسیج یہ انہوں نے خاتے ٹھیک ہے والا پوچھ پوچھ کرنا انہوں نے کوئی کہنا ہو سی والا ایک کیس کو رہاں کوئی ادھائی کل جرے عدالت سماد تھے یہ اساں نے ماشاءاللہ ججویں اتنے غیرت مند ہیں کہیں نہیں پوچھے جو وہ کتھاں رہے گئے کون جھلی کے رہے گئے چار مہینے انہوں نے کیا کیتے ہیں انہوں نے ظلم تھے تشدد ہوتا ہے انہوں نے اتنا غزن لے گئے کہ کہنا آگے باپس انہوں نے مٹی پاؤ چھوڑو یہاں کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے اگوزی سوچو یوں کوئی یہ چلتا ہے بارہ موٹی موٹی گال تو سمجھ آگئی ہوسی کہ یہ پگڑیا کیوں گئے کہ چھوڑیا کیوں گئے پگڑیا ایت خاتر کہا کہ اسا جائے کو ہاتھ گھت ہوتے ہیں اسادے خاتر پاکستان کوئی آئین تو کوئی قانون کوئی شہ معنی نہیں رکھتا اسا ہی آئین ہیں اسا ہی قانون ہیں اسا ہی سارا کچھ ہیں اے عدالتا شدالتا ہے انہیں غریب ہیں انہوں نے دکھے دھوڑے دیوان دے خاتر میں دوچھا چھوڑ دے بجائے باقی دے خاتر عبرتہ نشان ہے کہ دیکھو اسا جائے ہاتھ گھتے ہیں انہوں نے سارے سامنے کوئی نہیں ہلا سکتا اب وہ تھی سی انہوں نے باہا ایک میسیج ہے کہ حق کے عدالت بات چی لگڑے جی تھا جو نہ جاجبک سی نہ گواہان بکس وہ عدالت تھی وہ عدالت تھی فیصلہ تھی سی جرے اپنا فیصلہ وہ عدالت تھی چھوڑ دیں تو مرے خلے وہ زیادہ پتا رہا ہے این وقت میں کوئی زیادہ دیس ہوتے ہیں کیونکہ